کراچی کے امن و امان کی بحالی میں ایک شخصیت نے بہت ہی مرکزی کردار دا کیا اس وقت جب شہر کے اندر روزانہ لاشیں گر رہی تھیں اور ایڈی کے ایمبولنسز کے پاس ساری لاشیں اٹھانے کے لیے اتنے وسائل بھی دستیاب نہیں تھے یہ اس شہر کی صورتحال تھی اس شخص کا نام ہے مصطفیٰ کمال جس نے آکے اس شہر میں آواز اٹھائی کہ اس شہر میں امن کو بحال کرنا ہے جو ماضی کی تلخیاں یا غلطیاں ان کو دفن کرنا ہے اور وہ پڑا لکھا نوجوان جو اس شہر کی پہچان تھا اس کو واپس لے کر آنا ہے تو ایمکیو ایم کے مرکزی رانمہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کی ایمکیو ایم سے کیا توقعات ہے آپ ایمکیو ایم حصوں میں نہیں بٹی ہوئی بلکہ آپ لوگوں نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ تندریم اکٹھی کر لیے دوہزار اٹھارہ سے کیا فرق آئے گا جی انشاءاللہ ہم اپنا دوہزار تیرہ والا کھویا ورمینڈٹ واپس لیں گے انشاءاللہ لینے چاہتو اور اس دوہزار تیرہ کا مینڈٹ یہ ہے کہ شہر میں بیس سیٹے تھیں بیس میں سے ہم نے سترہ سیٹیں جیتے تھیں اب آج بائیس سیٹیں ہیں تو ہم انشاءاللہ اسی طرح کی سیٹیں ہم کریں گے کیونکہ اس کی پیچھے ایک لوجک ہے میری خواہش نہیں ہے اس کی پیچھے ایک لوجک یہ ہے کہ پندرہ سالوں سے پیپس پارٹی کی حکمرانی ہے یہاں پر پندرہ سالوں میں پیپس پارٹی نے ایک ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے وہ شہر کے لوگوں کی دلوں کو جی سکے بلکہ آج میں اکثر میں کہتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب پنجاب سے جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور وزیر آزم کے کینڈیڈے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے وکر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں مجھے ووٹ دوں میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا لوگ جلسہ گاہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کیونکہ کراچی میں دنیا چاند پر جاری ہے اور ہمارے ہاں گھٹر میں گر کر بچے گر رہے ہیں دنیا چاند پر جاری ہے اور ہمارے ہاں پینے کا پانی ہم خرید کر پیتے ہیں دیفنس والے بھی پیتے ہیں اور نیو کراچی والے بھی یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے پاندرہ سالوں میں جہاں پر پیپس پارڈی کو پانانی رہی ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر کہہ سکیں پورے پاکستان میں کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دوں ہم سندھ جیسا کر دیں گے ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک کام کی لیگیسی ہے دو آدار پانچ سے دو آدار دس کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ہمیں کراچی والے دوبارہ ووٹ دو ہم کراچی کو دوبارہ دو آدار پانچ سے دو آدار درجہ سے کر دیں گے نعمت اللہ نے اور مصطفح اکمالہ آپ دونوں نے بہت اچھا کام کیا کراچی میں ایک مسئلہ ہے جس کا حل مجھے ابھی پتہ نہیں کیا نکلے گا دو آدار اٹھارہ میں چودہ سیٹیں قومی سمبلی کی پاکستان تحلی کے انصاف میں جیتی تھی اب جب میں شہر کے اندر نکلا ہوں تو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کا ووٹر دو آدار اٹھارہ کی نسبت زیادہ ہے لیکن ان کے کینڈیڈیٹس غیب ہیں اگر کسی کا نام پوچھوں تو وہ کہتے ہیں نام بتایا تو کل یہ بھی نہیں ملے گا تو اس دفعہ میچ مجھے لگتا ہے ذرا فسکے ہیں لیکن ایک پارٹی ڈس اڈوانٹیج تھا کیا بنے گا اس کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے بہت ہلکا ہاں تھے اور ہم نے اس جی جو پارٹی ہے ایمکیم اس نے بیس بیس ساتھ جوہے وہ آپریشنز جوہے وہ سہا ہے لیکن پھر اس کو فیس کرتے تھے نائنٹی تھری کی میں اگر آپ کو مثال دوں کہ ہمیں باقاعدہ اس وقت ایمین ایز اور ایم پی ایس کے الیکشن الگ لگ ہوتے تو باقاعدہ جوہے بلا کر کھا جاتا تھا کہ بھئی فلاں فلاں جگہ سے اپنے بندے بڑھو کر لو تو پارٹی نے نیشن اسیمبلی کا بائیکارٹ کر دیا وہ جب بائیکارٹ کیا تو پورے شہر میں جہاں پر ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ سے لوگ جیتے تھے وہاں پر جوہے وہ تین ہزار سے زائد ووٹ نہیں پڑے بائیکارٹ تو ابھی بھی آپ نے بلدیاتی میں کیا تھا ہاں لیکن یہ چھ پرسنٹ ووٹ پڑے نا دنیم بھئی آپ کے اس بائیکارٹ سے جماعت کو فائدہ ہوگا نہیں جماعت ہم اگر جوہے وہ بائیکارٹ نہیں کرتے دوہزار ایک میں بھی ہم نے بائیکارٹ کیا تھا لیکن ہم دوہزار پانچ میں دوبارہ آگئے جماعت ابھی کچھ نہیں کر پا رہی نا چھ پرسنٹ ووٹ ہے جماعت کا ووٹ بڑھا نہیں ہے دوہزار پندرہ میں جماعت سلامی نے دھائی لاکھ ووٹ لیے تھے جب کراچی کے آبادی انٹھانوے لاکھ تھی دوہزار تیشس میں جماعت سلامی نے چار لاکھ ووٹ لیے ہیں جب کراچی کے آبادی جو ہے وہ ایک کروٹ ساٹھ لاکھ اور ہم نے دوہزار پندرہ میں جب جماعت سلامی نے ووٹ دیں گے پرائم نیسٹرشپ کو. 242 کے اوپر جو قومی سملی کی سیٹ ہے وہاں پر آپ شہباز شریف کو وہ سیٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو مدے مقابل کوئی کھڑا نہیں کر رہیں گے تو یہ کوئی محبت کا اظہار ہے شہباز شریف کے لیے یا کوئی پارٹ آف دی بگر ارینجمنٹ ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک کوالیشن بناتے ہیں یا ارینجمنٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹی دونوں طرف سے بات ہوتی ہے ابھی اس کا فائنل نہیں ہوا کچھ چیزیں تیہن ہونی پر. انہوں سے تو ہمیں یہی ہے کہ it's done deal باقی تفصیلات وہ آپ نے صوبائی کی سیٹ لینی ہے ان سے باقی چیزیں جی اگر وہ یہ کریں گے تو فور سیون پر آپ کو ورلیف دنے گا انہوں نے چھوٹنا چھوڑنا بھی ہے نہیں تو فور سیون ان کا کوئی سٹیک بھی نہیں ان کا یہاں بھی نہیں لیکن سیٹ ہماری ہے اسی ہے یہ ہم نے یہاں پر بہت محنت کی وی اور ایمکیم ٹریڈیشنلی یہ سیٹ جو ہے جیتی رہی شباز شریف یہاں سے لڑ رہے ہیں تو فور ٹو سے ہاں ہم تو چا فامت کی فیضہ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ووٹ کیا سکتے ہیں آپ نے محبت کی ہے شباز شریف ابھی جو ہے محبت میں تھوڑی سی قصر باقی کر لیں گے تھوڑی سی اور کریں گے تو اگر وہ ٹو فور ٹو سے آئے تو آپ ٹو فور سیون پر جائیں گے نہیں میری دو جگہ سے پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دونوں جگہوں سے میری نومنیشنز ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے شباز شریف نے جیت کے یہ سیٹ خالی بھی چھوڑنی ہے جی ہاں اس لئے میں کہہ رہ سیٹ ریجیسمنٹ پر جائے ہیں دیکھیں ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک منشور جاری کیا ہے جس میں جس کا انٹیگریل پارٹ یہ ہے کہ ہم اب پاکستان کی آئین میں تین آئینی ترامیم چاہتے ہیں جس طرح وزیراعظم وزیراعالہ کے اختیارات آئین میں لکھے ہوئے ہیں ہم لوگل گورمنٹ کے محب میں آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں دوسری جس طرح این ایف سی ایوارڈ میں آپ صوبوں کو پیسے دیتے ہیں ہم اپنے ڈسٹرک کے پیسے وہیں سے این ا ہم تک ملک میں اس سال تک دوہ دار دست میں میرا ٹین ایور ختم ہوا دوہ دار پندرہ میں آپ نے ایلیکشن کرایا دوہ دار بیس میں ختم ہوا دوہ دار تیج war livro میں آپ نے جا کے الیکشن کرایا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تک ملک میں آئین میں لکھو یہاوالی جب تک ملک میں الیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے جب تک ملک میں جنرل الیکشن ہی ہونے چاہے اب تینوں آئینی ترامین آپ کو پاکستان کی کوئی بڑی پارٹیاں چاہیے پاکستان کی بڑی پارٹیاں تین ہیں پیمہ لینے پی ٹی آئی ہے نون لیگ نے اس پر اگرمیٹ کیا آپ سے پیمہ میں لینے پی ٹی آئی اور پی بس پارٹی ہے پی ٹی آئی کا ابھی کچھ آپ کی کیا توکہ آئندہ وزیراعظم کون ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل 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 سے ہوگا لیکن there are doubts about Nawaai seriv لوگ کہہ رہے ہیں کہ collision میں کوئی بھی وزیراعظم بن سکتا ہے تو اس لیے نواز شریف کا وزیراعظم بنا لازمی نہیں ہے مجھے لگتا ہے پی ایسیلے ہوگا مجھے لگتا ہے پی ایم ایل 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 سے ہوگا آپ ووٹ کریں گے جو بھی ہوگا ہاں ہم تو پی ایم ایل این سے ہمارا ایگرونٹ ہے لگتا ہے ایسے ہی ہم امیس میں شائعہ بھی نہیں کروں گا ہم الیکشن لڑتے ہیں حکومت میں جانے کے لیے ڈیسکیں بجانے کے اپوزیشن لڑتے ہیں ہم بینچز تو ڈیسکیں بجانے کے اور پھر یہ کہ نہ کہ ہم نے ہر جمعہ کے بعد جو ہے وہ مسجد کے باہر مظاہرہ کرنا ہے تو میں تو بالکل اس میں شائعہ بھی نہیں کرتا کہ ہاں بھئی ہم لوگوں سے وعدے کے جو کر رہے ہیں کام کرنے کے وہ تو حکومت میں جا کے ہی کر سکتے ہیں اب حکومت میں جانے یہ یہ ڈیبیٹی بل ہے کہ حکومت میں جانے کہ آپ نے لینا کیا ہے آج کی ایم کیوں بڑی کلیر ہے میرے پاس ہسٹری رہی ہے کہ چالیس نکاتی ایجنڈا تو پچاس نکاتی ایجنڈا ابھی ہمارے پاس ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ہم انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں آئین میں تین ترمیم کر کے دے دیں بس ایک لاس قویسٹن پوچھ لوں پیپلز پارٹی پندرہ سال سے تم سلسل حکومت میں ہے ویسے تیس چالیس سالوں میں ایک جام صاحب کا دور نکال دے ایک مشرف دور میں وزیراعہ لاغے تھے دو تین ان کے ترم نکال دے تو مور ار لیس وہ حکومت میں ہی رہے ہیں اس دفعہ پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا کیا سبائی حکومت برقار رہے گی ان کی سیئی میجورٹی ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر اگر اگر ایک کینڈیڈیٹ اتر ہے پیپلز پارٹی کے سامنے تو وہاں پر ہم سرپرائز دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بس کارکردگی نہیں پیسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم الیکشن خریدنا چاہتے ہیں تو خریدنے کے تو جی ایو آئی جی ڈی اے پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کریں گے سن سے کتنے ووٹ دیتے ہیں آپ اس الائنس کو اور کتنے ووٹ دیتے ہیں سبائی سمجھے کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام کوالیشن کو کراچی ہیدرباد کے علاوہ تقریباً پچیس سے تیس سیٹیں جیتنی چاہیے کراچی ہیدرباد چھوڑ کے اگر پچیس تیس کراچی ہیدرباد چھوڑ کے جیتے ہیں تو پھر آپ مجورٹی میں آ جاتے ہیں جی یہ دو ہزار دو میں ہو چکا ہے یہ والا کام تو ہمیں tین دفعہ دیکھیں یہ کام ہوگا ہے نائن ٹین نائن ٹی میں انٹر پیپس پارٹی گورمنٹ بنی جام صادق ص Lauren کام سیون میں جوہاد جاتوش صاحب آئے انٹر پیپس پارٹی گورمنٹ بنی دو ہزار دو کے اسموجل میں پہلی دفعہ خود موجود تھا اور وہاں پر جوہاد انٹر پیپس پارٹی گورمنٹ بنی اس میں بڑا چنگ پیپس پارٹی کے بعد جو ہے وہ کراچی ہیدر آباد سے ایم کیم کر رہتا ہے ایم کیم اگر کراچی ہیدر آباد جیتی ہے جو یہ جیتی چلی آئی ہے اور اندورن سین سے پگارہ صاحب یہ جی ڈی اے اور یہ تمام جو شیرازیز ہوتے تھے مہر ہوتے تھے اور یہ تمام رباب رہیم صاحب ہوتے تھے اور یہ ابھی جی وائی وہاں پر بڑا انگریس کر رہی ہے یہ اگر سارا چنگ جو ہے وہ پچیس سے تیس ٹیٹوں کا بنتا ہے تو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں بیسٹ آف لکھ مستوہ صاحب ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آٹھ فر بھی ہو جائے دوبارہ آپ سے پوچھیں انشاءاللہ بہت شکریہ